بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم اس ورڈ نیٹ کے پیارے دوستو پیارے دوستو کشمش باقی فل میں سب سے کم قیمت میں ملنے والا فل ہے لیکن جسمانی فائدے کی عطبار سے دیکھا جائے تو کافی مفید ہوتا ہے اگر آپ کشمش کا استعمال کرتے رہے تو آپ کے جسم کی توانائی برقرار رہتی ہے اور آپ ہر کام کے لیے بالکل ایکٹیو رہتے ہیں اور ہر طرح کی سستی اور تھکاوٹ سے آپ محفوظ رہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کشمش کے فوائد اور استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بتائیں گے جو کافی لوگ نہیں جانتے پیارے دوستو اسی لیے آپ عزیز دوستو سے گزارش ہے کہ ویڈیو بالکل بھی اسکیپ نہ کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن لازمی دبا دے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ پچاس ساٹھ سال کی عمر میں بھی اکھروٹ اپنے دانتوں سے توڑ دیتے ہیں اور کئی کئی میل کا سفر پیدل کرتے ہیں اور کئی کئی کیلو کا وزن تنہا اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں آخر یہ کیسے ہوتا ہے آج کے نوجوان یہ دیکھ کر حیرت کرتے ہوتے ہیں کہ اس عمر میں ان کے اندر اتنی طاقت آخر آئی تو آئی کیسے پیارے دوستو یاد رہے کہ کشمس کے اندر کافی مقدار میں کیلسیم اور ایسی کیمیائی مادہ پائی جاتی ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کی ہڈیا ساری عمر مضبوط رہتی ہے اس لیے آپ اپنے ڈائٹ میں کشمس کا استعمال ضرور کریں دوستو کشمس کے صحیح استعمال کا طریقہ بھی ہم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کشمس کے مزید فوائد سے آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ انگور کو خوشک کر کے کشمس تیار کیا جاتا ہے یاد رہے کہ انگور کے استعمال سے ہمارے جسم کو جو فوائد حاصل ہوتا ہے کشمس کے استعمال سے اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں فوائد حاصل ہوتا ہے پیارے دوستو ماہرین کے مطابق انگور سکھا کر جب کشمس تیار کیا جاتا ہے تو انگور کے تین گنا زیادہ کیلسیم اور کیمیائی مادہ اس میں پائی جاتی ہے یاد رہے کہ جن کو قبض کی شکایت رہتی ہو تو اسے چاہیے کہ کشمس کا استعمال کرے اور کشمس کمزور لوگوں کو وزن بڑھاتی ہے اور کولیسٹرائل میں اضافہ بھی نہیں کرتا اس کے علاوہ ہمارے جسم کے اندر خون کی کمی کو دور کر دیتی ہے وائرس اور جراسیم سے ہونے والے بخار کو بھی دور کر دیتی ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم کشمس کا استعمال لازمی کیا کرو کیونکہ یہ بلغم کو دور اور رگوں کو مضبوط کرتی ہے یاد رہے کہ کشمس کا استعمال ہمارے چہرے کی رنگینیت اور جلد کو نرم کرتی ہے پیارے دوستو ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق کشمس لازمی استعمال کرے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کشمس کے استعمال سے راتوں میں نیند آنے کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے خون کی کمیاں دور کرنے کیلئے نہ جانے ہم کیا کیا نہیں کرتے آئرن کی گولیاں تک ہم کھاتے ہیں لیکن پھر بھی ان پریشانیوں سے ہم محفوظ نہیں ہو پاتے تو یاد رہے کہ آپ کشمس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں انشاءاللہ تعالی ان پریشانیوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے یہ تھی کشمس کے کچھ فوائد اب بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کے دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمس کا استعمال زیادہ ماترہ میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کشمس کا مجاز گرم ہوتا ہے جو زیادہ استعمال کرنے سے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اب یہ جان لے کہ اس کا استعمال کیسے اور کب کیا جائے دوستو رات میں بھگو دے اور صبح اسے خالی پیٹ میں استعمال کریں کشمس کھانے کے بعد جس پانی میں آپ نے کشمس کو پھولایا تھا وہ پانی فوری طور پر پھی لیں انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کو قوت و توانائی کا خزانہ عطا کرے گا پیارے دوستو یہ تھی کشمس کے حوالے سے فوائد اور نقصانات امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ